بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایکم فرنس میں ہوں سلمان ساری تو آج پھر میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ پرابلم کے اوپر کہ لوگوں کو بالوں کی اتنی اتنی پرابلم ہے کہ کچھ لوگوں کے بال بالکل خوبصورت نہیں ہے اور کچھ لوگوں کے بال جھڑتے بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بالوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں تو آج اس پرابلم کے حل کے لیے میں ایک بہت زبردست سیرم بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں چاہیے وہ آپ نے لینا ہے بادام کا تیل تو میں واتکا والوں کا تیل لے رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی اچھا آئل ہو آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن بہترین آئل یہی ہے کہ آپ بادام کا آئل لیں تو دو چمچ ہم لیں گے بادام کا آئل یہ بھی بالوں کو سلکی سموت کرنے کے لیے بالوں کو لانگ سٹرونگ کرنے کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے ایلوویرا جیل ٹھیک ہے یہ بالوں کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے بالوں کو لانگ سٹرونگ کرنے کے لیے سلکی کرنے کے لیے موسٹر رائز کرنے کے لیے ایلوویرا بہت زبردست ہوتا ہے تو ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ایلوویرا جیل اور ہم اس میں ایٹ کریں گے ویٹامن ای کا کیپسول ٹھیک ہے یہ بھی بالوں کی کروت کے لیے بالوں کو سلکی سموت بنانے کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے کہ جو لوگ گنج پن کا شکار رہنا ان کے بال آنا شروع ہو جائیں گے اس سیرم کے ساتھ تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ویٹیمن ای کا کیپسل تو یہ سیرم آپ نے دیلی یوز کرنا ہے دس سے پندرہ دیں ٹھیک ہے آپ نے دیلی اسے اپنے بالوں میں لگانا ہے اچھے سے مساج کرنی ہے ٹھیک ہے دس سے پندرہ منٹ آپ نے اس کی مساج اپنے بالوں میں کرنی ہے تو اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کو بہت زبردست طریقے سے لانگ سٹرونگ کرے گا جو لوگ اپنے بالوں کو چھپاتے ہیں بالوں کی نا خوبصورتی کی وجہ سے یا کچھ لوگ کے بال اتنے جھڑتے ہیں کہ اتنے کم ہوتے ہیں وہ اپنے بالوں کو سمیٹ کے رکھتے ہیں تو آپ میرے اس سیرم کو ڈیلی یوز کیجئے گا دس سے پندرہ دن آپ صرف یوز کیجئے گا تو دیکھئے گا آپ کے بال کیسے زبردست طریقے سے آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کے بال خوبصورت نہیں ہے تو خوبصورت ہوں گے اگر آپ کے بال بہت قرم ہے تو دیکھئے گا آپ کے بالوں کی کیسے گروت ہونا شروع ہو جائے گی کیسے آپ کے بال آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ تھا میرا آج کا سیرم تو میں اب آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اسے لگانا کیسے ہے آپ نے اپنے بالوں کی سیروں سے لے کے چڑھوں تک لگا کے اپنے مساج کرنا ہے کم از کم آپ نے اس سیرم کو اپنے بالوں میں دو گھنٹے رہنے دینا ہے پھر آپ جس بھی شیمپو کے ساتھ اپنے بالوں کو شیمپو کرتے ہیں وہ آپ شیمپو یوز کرو کنڈیشنل یوز کرو لیکن آپ نے اس سیرم کو دو گھنٹے اپنے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے تو ایک تو آپ نے یہ سیرم یوس کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے ویٹامن ای کا کیپسول ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈیلی کا ایک کھانا ہے ایک سے دو ماہ آپ نے کھانا ہے کہ اگر وہ سبتہ ویک ہو یا آپ کو کوئی پرابلم ہو تو اگر آپ کی جتنی بھی so جو بھی پرابلم ہوگی تو اس کیپسول کو آپ نے ڈیلی ایک کھانا ہے دو ماہ کھانا ہے ساتھ میں میرا یہ سیرم یوس کرنا ہے تو دیکھئے گا آپ ایک سے دو ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال کتنے خوبصورت ہو جائیں گے جتنی بھی آپ کے بالوں کی پرابلمس ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گے میں ایک دن میں نہیں کہہ رہی کہ ایک دن آپ لگاؤ دو دن لگاؤ تو ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا کم از کم آپ کو ایک سے دو ماہ آپ اسے یوز کرو تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کی جو جو بھی پرابلمس ہوں گی آپ کے حید کو لے کے وہ تمام ختم ہوگی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو لائک شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ